اسلام علیکم میں ہوں سمر عباس اور میں اس وقت آپ کو اگاہ کروں گا دریاء چناب کی مجودہ سرطحال میں سے مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے جلدی سے میرے چینل کو سسکرائب کر لیں میں ہوں اس وقت سیال مور کے قریب ترین علاقے میں جہاں پر دریاء کی سرطحال کچھ یوں ہے جیسے کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ پانی کی رفتار بہت تیزی سے اور زمین کی کٹائی بھی پورے زور شور سے ہو رہی ہے لوگوں کی فصلیں پانی کی زد میں آگئی ہیں اور اس وقت دریائی لوگ بہت بدحال اور خستحال ہیں لیکن بیچارے بے بس ہیں دوستوں آپ کو بڑی خبر بڑی نیوز سے اگاہ کروں جب دریاء زمین کی کٹائی کر رہا ہوتا ہے نہ دیکھتا ہے فسلنگ نہ دیکھتا ہے غریب نہ دیکھتا ہے امیر نہ کچھے گھر نہ پکے گھر نہ دربار بس کٹائی کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے میرے چینل کے ساتھ اور اس ویڈیو کے ساتھ جرے رہیں جس طرح دریاء کٹائی کر رہا ہے اگر اسی طرح وہ کٹائی کرتا رہا لوگوں کی فصلیں زمین نے اپنے پیٹ کے اندر پیٹتا رہا تو لوگوں کو مجبورا جو کہ اس دریاء کے قریب ترین لوگ ہیں ان کو نقل مکانک کر کے کہیں اور جگہاں شفٹ ہونا پڑے گا لیکن بچارے ان کو تو غریب کر دے گا یہ دریاء جیسے کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کٹائی کس طرح اس نے کی ہوئی ہے اس طرح پہلے تریریں آتی ہیں زمین کو پھر یکا یک وہ اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور اس کی کھدائی کرنا کا طریقہ کچھ یوں ہے یہ نیچے سے زمین کو کھودتا رہتا ہے کھودتا رہتا ہے اور پھر یکا یک اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دریاء اور اس بستی میں کوئی فرق نہیں ہے اتنا زیادہ کٹائی جیسے اس نے شروع کی ہوئی ہے ان لوگوں کو ہو سکتا ہے آج کے دن ہی نقل مکانی کرنی پڑے اور جہاں سے جانا پڑے تو مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے میرے اس چینل کو بھی سسکرائب کریں اور دوسرے چینل پر لنک ڈسکرپشن میں اس پر بھی نیوز اپ ڈیٹ کر دی گئی ہے وہ بھی ذرا چیک کر لیجئے اور دونوں چینل کو سسکرائب کر لیں